بچوں آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغمبری یہ ٹاپک پڑھیں گے مدین کے خری پہنچے تو دیکھا کوئے کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے ایک طرف کھڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو انہوں نے کہا ہمارا باپ بڑھا ہے ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو بچا ہوا پانی ہم اپنے جانوروں کو دے یہ سنا تو انہوں نے پانی کھیچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحب زادیہ تھی جن کا خصہ پہلے سن چکے ہیں انہوں نے گھر جا کر اپنے والی سے تمام خصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئی جب انہوں نے اپنی مصیبت کا خصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ کو ظالم خوم سے بچا لیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم آٹھ سال تک میرے پاس کام کرو اور دو سال اور ٹہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا آٹھ سال گزر جانے پہ تمہیں اپنے پاس رہنے پہ مجبور نہ کروں گا میں اپنے طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکہ تم سے کر دوں گا حضرت موسیب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے آٹھ سال اس میں سے جو مدت چاہو پوری کرو مجھ پر زور زیادتی نہ ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکہ ان سے کر دیا جب نکہ ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی موسیب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھیرو میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آوازائی مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے تم توا کے میدان میں ہو اپنے جوتے اتار دو میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں تمام جہاں کا اور تمہارا پالنے والا میں نے تمہیں پیغمبری کے لئے چل لیا ہے اور جو کچھ کہنا ہو اس کو سن میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر بے شک خیامت آنے والی ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ میری لاتھی ہے اس پر سہارا لیتا ہوں اپنی بکریوں کے لئے اس سے پتے جھارتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاتھی کو زمین پر ڈال دو لاتھی جو ڈالی تو وہ ساپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی اس پر وہ ڈر گئے اللہ تعالیٰ نے ادشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو پھر نکالو بلا کسی عیب کے نہات روشن ہو کر نکلیں گا یہ دوسری نشانی ہوں گی تاکہ ہم تم کو اپنے خدرت کی بڑے نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں ان دونوں نشانیاں کہ ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا اور فرمایا اس ملک میں فیرون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گا میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا اب وہ مجھے مارے نیکی کوشش کریں گا میرا جی رکھتا ہے میری زبان کھول کے لوگ میری زبان سمجھ لے اور میرے بھائی حارون کو بھی میرے ساتھ میرے بھائی حارون کو بھی میرے بھائی حارون کو بھی کر دے کہ وہ مجھے خوت ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا خبول ہو گئی اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فیرون سے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دیں ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے اور جو شخص جھٹلائیں گا اور سرکشی کریں گا اس پر اللہ کا عذاب آئیں گا فیرون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا مگر اسے اپنی حکومت فوج اور خزانوں پر گھمن تھا اس لیے اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم بچے سے تھے جب تم ہمارے گھر میں آئے ہم نے تمہیں سالحہ سال تک اچھی طرح پالا اور رہا احسان جتلانا پرورش کا سود وہ نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو سخت زلت میں ڈال رکھا تھا اور جب تم نے میری خطل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا فیرون نے کہا اور تم نے وہ حرکت یعنی خبتی کو خطل کیا تھا اور تم بڑے ناس پاس ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی فیرون اس بات کو سن کر لا جواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے آپ نے فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے فیرون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے اوکے بچوں جزاک اللہ خیر